بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے تمام مریض جو پٹھوں کے درد کا شکار رہتے ہیں جن کی جسم میں اکثر درد رہتی ہیں سب آٹھنے پر جسم پہنچل ہوتا ہے اٹھا مشکل ہو جاتا ہے یہ میں نے ویڈیو آج ان کے لیے بنائی ہے کیونکہ فائبرو میلجیا کا مرض بہت عام ہو گیا ہے ناظرین فائبرو میلجیا کا مطلب یہ ہے جسم کے جو ہمارے پٹھے ہیں جو گوشت ہیں ان میں کھچاؤ یا سٹریس کا پیتا ہو جانا اور یہ اس زمانے میں اس دور کی بیماری ہے جو کہ جس کی بیک اینڈ پر اس کی وجہ ہے وہ سٹریس ہے جو کہ سٹریس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کان کا سٹریس ڈپریشن اس طاعت سے زیادہ کام کرنا ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف رہنا ذہن کا تھک جانا اور نیند کا پورا نہ ہونا ٹائم پہ کھانا نہ کھانا یہ تمام چیزیں ہماری باڈی میں سٹریس پیدا کرتی ہیں ہماری باڈی میں سٹریس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نریجے میں کارٹیسول ہارمون خارج ہوتا ہے کارٹیسول ہارمون جو ہے وہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے کیمیکل رییکشنز کا باعث بنتا ہے جو کہ ہمارے لیے کبھی بھی خوشکوار نہیں ہو سکتے تو فائبرومیلجیا کے بات کرتے ہیں فائبرومیلجیا جسمانی دردوں کو کہتے ہیں جسمانی پٹھوں کو کچھاؤ کو کہتے ہیں اکثر لوگ جب کام سے آتے ہیں یا کام کے دوران بھی ان کے شولڈر میں پین ہوتا ہے ٹانگوں میں درد کا ہونا ذرا سا لیٹنے کے بعد جسم میں کچھاؤں سے پیدا ہو جانا اور اٹھنے کے قابل نہ رہنا یا نیند جب وہ نیند کر رہے ہوتے ہیں تو نیند کی حالت میں جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید قسم کی جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا یہ تمام علامتیں فائبرومیلجیا کی ہیں اور یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے مرد اس میں تقریباً 30 سے 40% مبتلاہ ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ 60 سے 70% اس میں مبتلاہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایسی عورتیں جو کہ ہاؤس وائپس ہوتی ہیں جو انہوں نے کر کر کام کاج کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ اس مرض کا اشکار ہوتی ہے تو میں اس پرگرام میں آپ کو چند ٹپس بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مومپیتک میڈیسن بھی اس مرض کے علاج کیلئے بتاؤں گا تو ٹپس کی جب بات کرتے ہیں تو ٹپس میں سب سے زیادہ ضروری ٹائم پر نیمکہ کرنا ہے آپ جب ایک فکس ٹائم پر سونا شروع کریں گے تو آپ کے باٹی کے ہارمونز ڈسٹرب نہیں ہوں گے کیونکہ کارٹیسول جو ہے اسی وقت ریلیز ہوتا ہے جب ہم سہی ٹائم پر نہیں سوتے ہیں یعنی ایک دن ہم دس بجے سوئے دوسری دن گیارہ بجے پر بارہ بجے پر ایک بجے اسی طرح اگر ہم ہلٹرنیٹ کرے ٹائم پر سوتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا ہارمون بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب ہارمون بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی باڈی پر سٹریس پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ضروری ہے سوئے اور سب سے بہترین سونے کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً دس سے ساڑھے دس کے ترمیان ہے رات کو آپ دس ساڑھے دس بجے سو جائیں اور صبح تقریباً چار سے پانچ بجے آپ اٹھ جائیں اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ڈائٹ کی ہے آپ بہت زیادہ خیال رکھیں ڈائٹ کا ایسی خوراک کا زیادہ استعمال کریں جو کہ نیوکرنٹ سے پرپور ہو بازاری کھانوں سے فرائیڈ فور سے اجتناب کریں اور کچھی سبزی اور سلات کا لازم استعمال کریں کنین لیفی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور ہماری باڈی پہ جو سٹریس آتا ہے وہ سٹریس باڈی میں نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی پٹھوں میں کھچاؤ گیا پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو اس سے آپ جان چھوانے کی کوشش کریں اس پریشانی کو آپ ذہن پہ مت سوار کریں اس کو زیادہ مت سوچیں آپ جتنا ذہن پہ دباؤڑ ڈالیں گے نیگٹیف تھنکنگ کریں گے تو اس کا اثر جو ہے آپ کے ہرمون لیول پہ لازمی پڑے گا اور جسم پہ سٹریس لازمی آئے گا اس کے بعد اب میں بات کروں گا اس کی میڈیسن ہمیپیٹک میڈیسن کونسی ہے تو اس کی جو بیٹک میڈیسن ہے ایسے تمام مریض جو جسمانی پٹھوں کے کھچاؤں پر شکار رہتے ہیں ذرا سا لیڑ جانے کے بعد ان کی جسم میں ایک تناوسہ پیدا ہو جاتا ہے جو پٹھے درد کرنے لگ جاتے ہیں اور جیسے جسم اکڑ سا جاتا ہے اور پھر جب وہ تھوڑا سا حرکت کرتے ہیں چلنا کھنا شروع کرتے ہیں جسم گرم ہوتا ہے تو ان کے وہ درد کم ہو جاتے ہیں تو ان تمام صورتحال کے لیے آپ نے ریس ٹاکس دوائی استعمال کرنی ہے دو سو طاقت میں ایک دن چھوڑ کے آپ نے پانچ قدر اس دوائی کے استعمال کرنے ہیں اور اس کو آپ تین مینے تک کانٹینسلی استعمال کرتے رہیں پھر آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس کی اے فراق لے لیا کریں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ میری نئی ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ